جس کی کمائی حرام کی ہے اس سے زغاق صدقہ خیرات یا مسجد ورسے کے لیے تاؤن طلب کرنا یا لینا یا مانگنے جانا کیسا ہے جائز نہیں ہے حرام کمائی کا پیسہ کسی کار خیر میں ثواب کے نیت سے خرچ کرنا علماء نے اس کو کفر لکھا ہے حرام کمائی کا اہم یہی ہے جس سے لیا اس کو واپس کر دے حضرت بحر العلوم لعوہ مطمئن نان صاحب حتا بحر العلوم جل پنجن سفاہ تین سو چورہ نوے فرماتے ہیں حرام کمائی کا پیسہ کسی کار خیر میں ثواب کے نیت سے خرچ کرنا علماء نے اس کو کفر لکھا ہے حرام کمائی کا حکم یہی ہے جس سے لیا اس کو واپس کر دے اور اگر اپنی حلال کمائی سے وہ لوگ دینی دارہ میں پیسہ دیں تو اس میں لینے محرد نہیں یادہ حکم یہی ہوگا کہ اگر آپ کو یقین ہے یا اس نے کہہ دیا کہ حرام پیسہ ہے تو نہ اسے زکاة میں لینا جائز ہوگا نہ اس کو کسی کار خیر میں صرف کرنا جائز ہوگا اگر اس کی حلال و حرام دونوں ہی طرح کے کمائی ہوتی ہے تو جب تک وہ یہ نمعلوم ہو جائے کہ یہ جو پیسہ دے رہا ہے وہ حرام ہی کمائی کا ہے اصل حکم یہی ہے کہ اس کا لینے جائز ہے مسائل کی تفصیل اگر آپ کو پوری طور سے دیکھنا ہے تو فتاب الرزویہ کتاب الحد ولی بہت کا مطالعہ کیجئے مجدد آدم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بہت تفصیل سے مختلف صورتوں کے حقام بیان فرمائے واللہ حوالہ مجدد آدم